تحجد کی جو ہے وہ گیارہ رکت ہے دو دو رکت کر کے آٹھ رکت پڑھیں تو نماز شب کہلاتی ہے دو رکت نماز شفا ہے جس میں قنوط نہیں ہے اور پھر ایک رکت ہے نماز وطر نماز وطر جو ہے وہ ایک رکت کھڑو کے پڑھیں گے جس میں الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص کچھ بھی نہ پڑھیں تب بھی آپ فوراً قنوط پڑھ سکتے ہیں لیکن تین دفعہ سورہ اخلاص مصحبہ فاتحہ کے بارے فاتحہ تو پڑھنی پڑھنی ہے تین دفعہ سورہ اخلاص تین دفعہ فلق تین دفعہ سورہ ناس یہ تین تین دفعہ تین آخری سورہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر قنوط اور طولانی قنوط ہے قنوط میں لا اللہ 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 یہ جو قنوط اس کا مشہور معروف قنوط ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو سبحان یعنی جب آپ قنوط میں آ جائیں تو ایک طولانی اس کا قنوط تھا اب تو انہوں ہاتھ بلند کرنے کے بعد تصویر بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں چالیس زندہ یا مردہ مؤمنین کے نام لے کے ان کی مغفرت کی دعا مانگنی ہے اللہ مغفر لے مثلا میرا نام کے لئے اللہ مغفر لے علی رضا ابن وقارباس ایسے نام لیں گے اور چالیس مؤمنین کے ہر دفعہ میں اللہ مغفر لے اللہ مغفر لے ایسے اللہ مغفر لے پروردگارہ مغفرت فرما چالیس مؤمنین کے کم از کم چالیس مؤمنین زندہ مردہ کے نام لیں گے زندہ کبھی نام لے سکتے ہیں مردہ کبھی اور پھر ستر دفعہ استغفراللہ ربی واتوبہ علیہ پڑھیں گے اور پھر اور دعائیں ہیں لیکن یہ پھر اس کے بعد سات دفعہ یہ دعا پڑھ لیں کہ ابھی آئید اکمین النار یہ جو دعا ہے اس کو مختصر سے یہ جملہ پڑھ لیں سات دفعہ اور افون ہے افون افون تین سو دفعہ لیکن اگر چاہیں تو اس حجدے میں پڑھ لیں یعنی یہ بہت سے چیزیں چھوڑ بھی سکتے ہیں تحجد کے اندر تو یہ آپ الاف و الاف تین سو دفعہ یا افون افون اگر کہیں تو تین سو دفعہ اور اس کے بعد دعائیں ہیں لیکن اس کو چھوڑ کے بس یہ اتنا پڑھ لیں کافی ہے بے شک افون افون بھی چھوڑ دیں اس کو آخر میں سجدے میں پڑھ لیں اور یہ نماز شب آپ کی جہاں وہ اس کے بعد پھر رکو اور دو سجدے اور تشاہد و سلام پڑھنے کے بعد نماز ویتر تمام کر لیں موسیقی